اسلام علیکم اے بروند اس اس بلال فرم ویڈیو والی سرکار اور اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں سے ایک کافی سیریس قسم کا ٹاپک ڈسکس کرنے والا ہوں ایک ایسی نیوز ایک ایسی خبر کو ڈسکس کرنے والا ہوں جو کہ دو دنوں سے پورے پاکستان کے میڈیا کے اندر کافی زیادہ پھیلی ہوئی ہے ہر بندہ اس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہے آن لائن لوگ جو ہیں وہ اس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہے ہیں پرسنلی میں نے سوچا تھا کہ میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو کبھی بھی نہیں بناوں گا کیونکہ جب میں نے پہلی دفعہ اس نیوز کو ریڈ کیا تھا تو میں نے ریلائز یہ کیا تھا کہ 92 نیوز والے کہہ رہے تھے کہ کیوں موبائل جو ہے وہ عوام کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے اور کیوں موبائل بغیر کسی آئی ایمی آئی نمبر کے موبائل فونز کو سیل کر رہا ہے اور میں نے پرسنلی سوچا کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا اگر موبائل فونز کے اندر آئی ایمی آئی نمبر موجود نہیں ہوگا تو موبائل فونز چل ہی نہیں سکتا لیکن بعد میں جب میں نے اس ٹاپک کے اوپر مکمل ریسرچ کی مارکٹ میں دیکھا تو مجھے ریلائز یہ ہوا کہ اصل میں کیوں موبائل فراڈ کر رہا ہے لیکن جو نیوز دی جا رہی تھی اس کے اندر تھوڑی سی چیزوں کو ملڈ کر دیا گیا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ جو بندہ نیوز لکھ رہا تھا میرے خیال سے اس کو بھی ٹیکنالوجی کا کوئی خاص اندازہ موجود نہیں تھا اب اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آخر کیوں موبائل کیا فراڈ کر رہا ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر کسی موبائل فون کے اندر آئی ایمی آئی نمبر موجود نہیں ہوتا تو اس سے کیا نقصانات آ سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک موبائل فون یوز کرتے ہیں تو اس میں آئی ایمی آئی نمبر کا کیا کام ہوتا ہے آئی ایمی آئی نمبر کسی بھی موبائل فون کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے جس طرح پاکستان کے اندر آپ کی جو پہچان ہے آپ کا آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے اسی طرح موبائل فون کی دنیا کے اندر کسی بھی موبائل فون کی جو پہچان ہے وہ اس کا آئی ایمی آئی نمبر ہوتا ہے اب اسی نمبر کے تھرو کسی بھی موبائل فون کو ڈیٹیک کیا جا رہا ہوتا ہے اور آپ لوگ جانتے ہیں کبھی بھی کوئی بڑی کرائم ہوتا ہے کوئی کڈنیپنگ ہوتی ہے کوئی مرڈر ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام جو کیا جا رہا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اس موبائل فون کی جو لاسٹ لوکیشن ہے اس کو ٹریک کیا جا رہا ہوتا ہے اب نارمل لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب بھی کسی موبائل فون کو ٹریک کیا جاتا ہے تو اس کی سم کارڈ کو ٹریک کیا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اکثر کیسز کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس بندے نے بھی کوئی کرائم پرفارم کیا ہوتا ہے وہ فوراں اپنے موبائل فون کو بند کر دیتا ہے یا اپنے نمبر کو ٹرن آف کر دیتا ہے تو اس سیریز میں یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ چیک کرتے ہیں کہ یہ جو سیم ہم ٹریک کر رہے ہیں یہ لاس ٹائم کس موبائل فون کے اندر چلی تھی اور اس کے بعد اس موبائل فون کو ٹریک کیا جاتا ہے کہ اس موبائل فون کے اندر اب کونسی سم چل رہی ہے اسی طریقے سے پوری جو ٹریکنگ کی سیریز ہے وہ چل رہی ہوتی ہے اب اگر آپ خود ہی سوچیں کہ ایک موبائل فون کے اندر یہ آئی ایم آئی نمبر ہی غلط لکھا ہوا ہے یا یہ موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح کسی موبائل فون کو ٹریک کریں گے اب یہ بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ پی ٹی اے نے 2009 کے اندر یہ بات کلیر کر دی تھی کہ کوئی بھی موبائل فون بغیر آئی ایم آئی نمبر کے پاکستان کے اندر نہیں چل سکتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کمپنی بغیر آئی ایم آئی نمبر کا موبائل فون بنا بھی لیتی ہے تب بھی جو ہمارے نیٹورکس ہیں وہ اس کو کوریج پروائیڈ نہیں کریں گے جیسے ہی اس کے اندر سم ڈالی جائے گی تو وہاں پر سگنل ہی نہیں آ رہے ہوں گے تو پھر آخر کیوں موبائل نے یہ سارا جو گیم ہے کس طرح چلائے اور یہ جو آئی ایم آئی نمبر کے پرابلم ہے یہ کس طرح کریئیٹ کی کیوں موبائل نے جو ٹیکنیک یوز کی ہے اس کا نام ہے آئی ایم آئی کلوننگ اس ٹیکنیک کے اندر ہو یہ رہا ہوتا ہے کہ ایک موبائل کا جو آئی ایم آئی نمبر ہے اسی کو کلون کر کے دوسرے موبائل فونز کے اوپر بھی چاہایا جا رہا ہوتا ہے اب یہ ایک الیگل پروسیس ہے اس کو مکمل طور پر الیگل کنسیڈر کیا جاتا ہے اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو موبائل فونز ہوتے ہیں اور ان دونوں موبائل فونز کے اوپر جو آئی ایم آئی نمبر چل رہا ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے اس کی مثال آپ ایسے ہی لے سکتے ہیں کہ دو بندے ہو اور دونوں کا ایک ہی آئی ڈی کارڈ ہو تو آپ کیسے پچانیں گے کہ کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے اور اس کا سب سے بڑا مسئلہ تب آتا ہے جب آپ اس موبائل فون کو ٹریک کرنے جاتے ہیں کیونکہ آپ کو ایک ٹائم کے اوپر بہت زیادہ سگنلز مل رہے ہوتے ہیں اور کوئی بھی بندہ یہ نہیں بتا سکتا کہ کون سا اصل والا ہے کون سا فیک والا ہے اور کیو موبائل اسی ٹیکنیک کو یوز کرتے ہوئے میرے خیال سے اپنے پیسے بھی بچا رہا ہے اور دو نمبر جو موبائل فونز ہیں وہ پاکستان میں سیل کر رہا ہے اب اس چیز کا مسئلہ نہیں ہے کہ کیو موبائل اس چیز کے جواب دے ہوگی یا نہیں ہوگی مجھے پوری امید ہے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ کیوں موبائل سے پوچھ کچھ کریں گی شاید ان کو کوئی بڑا جرمانہ ہو جائے شاید ان کی کمپنی بند ہو جائے مسئلہ یہ ہے کہ جو موبائل فونز پہلے مارکیٹ کے اندر سیل ہو گئے ہیں ان کو کیسے روکا جائے گا اب ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی موبائل فونز جن کے اندر ایک سے زیادہ موبائل فون ایک ای 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 نمبر پر چل رہے ہیں ان موبائل فونز کو بند کر دیا جائے لیکن یہاں پر بھی سب سے بڑا مسئلہ یہ آئے گا کہ نقصان کسی کمپنی کا نہیں بلکہ اس یوزر کا ہو رہا ہوگا جو کہ موبائل فونز کو یوز کر رہا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو نے کلیر کر دیا ہوگا کہ کیوں موبائل نے کس طرح ایک بڑے فراڈ سے آپ سب کو مامو بنا دیا ہے اور ہمیں بھی مامو بنا دیا ہے میں بھی کیوں موبائل کو کافی ٹائم سے ریویو کرتا ہوں لیکن میں نے بھی کبھی سوچا نہیں تھا کہ کیوں موبائل اتنا بڑا فراڈ کر رہی ہوگی مجھے آپ لوگ نے کمنٹ سیکشن کے اندر بتانا ہے کہ آپ لوگ کبھی کیوں موبائل کو یوز کرتے رہے ہیں یا پھر آپ کیوں موبائل کو یوز کر رہے ہیں کے نہیں اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے مجھے یہ بھی بتانا ہے کہ کیا آپ لوگ کو اس طرح کی نیوز ریلیٹری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا نہیں اگر آپ لوگ اس طرح کی ویڈیوز ریگولرلی دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی ویڈیوز میں ریگولرلی لے کر آتا رہتا ہوں سبسکرائب کرنے کے لئے یہاں پر میرا فیس آ رہا ہوگا اس کے علاوہ ویڈیو کے بلکل نیچے آپ کو ریڈ کلک کا سبسکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا آپ اس کے اوپر بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک بیل کا نشانہ آ رہا ہوگا اگر آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو اس کو نوٹیفکیشن آ جائے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا نہیں پسند آئی تو ڈس لائک کیجئے گا کوئی بات ہو سجیشنز ہو یا کمنٹس ہو تو آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن کے اندر بتا سکتے ہیں دس اس بلال سائننگ آف اللہ حافظ